اسلام علیکم ایپیسوڈ نمبر سکس شہباز نے اپنی زمینوں پر ایک ٹیڑا بنا رکھا تھا اصل میں یہ اس کی آیاشی کی امہچ کا تھا ورنہ تو اس کی حویلی اتنی کھلی تھی وہاں بھی اس کے یار دوست آ کر ٹھہر سکتے تھے مگر حویلی میں سکینہ کی مجودگی میں شہباز حویلی میں وہ حرکتیں نہیں کر سکتا تھا جو اس ٹیڑے میں کر سکتا تھا کبھی کبھی چودری رب نواز بھی ڈیڑے پر آ کر آرام کرتا تھا مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ شہباز نے یہ ڈیڑا اپنی آیاشی کے لیے بنوایا ہے آج بھی چودری رب نواز آرام کی ہاتھیں ڈیڑے پر آیا تھا گھر میں وہ سکینہ اور نرگز کی ہر وقت کی تقرار سے تن تھا آج تم نے ڈیڑے کی بڑی صفائی کروا رکھی ہے کیا کوئی آنے والا ہے چودری رب نواز نے کمرے کے چاروں طرف گھور سے دیکھا آج آپ کا حاسم امان شیڑو آنے والا ہے اس نے ڈکیٹیاں کر کے بڑی رکم اکٹھے کر لی ہے اور وہ یہ رکم آپ کے پاس جمع کروانے آ رہا ہے شہباز نے چودری رب نواز کو بتایا تو چودری رب نواز کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی میں اس کا وہ بینک ہوں جس میں اس کی رکم محفوظ رہتی ہے چودری رب نواز بڑے فخر سے بولا اسی لیے تو چودری صاحب میں جو رکم لوٹ کر لاتا ہوں اس میں سے آدھی رکم آپ کو دے دیتا ہوں شیرو نے کمرے میں قدم رکھتے ہی کہا کیونکہ شیرو چودری رب نواز کی بات سن چکا تھا شیرو کو دیکھ کر چودری رب نواز اور شہباز اٹھ کر کھڑے ہو گئے دونوں شیرو کے گلے ملے شیرو آج کل تو تمہارے علاقے میں بڑی دوم ہے ہر گاؤں میں تمہارا ہوف چھایا ہوا ہے چودری رب نواز خوش ہو کر بولا اسی وجہ سے حکومت نے میرے سر کی قیمت پانچ لاکھ سے بڑھا کر دس لاکھ کر دی ہے شیرو اپنی خوفناک مجھوں کو تاؤ دن لگا اب یہ نہ ہو آپ مجھے پکڑوا ہی دے شیرو میں مرگی کے انڈے کھاتا ہوں مرگی زبا کرنے کی غلطی میں نے کبھی نہیں کی شیرو یہ کون ہے شیرو کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا شہباز نے اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ میری جند جان ہے نام اس کا جیرو ہے میں اگر سیر ہوں تو یہ سوا سیر ہے استاد سوا سیر تو تم ہو میں سے تمہارے آگے چھٹانگ بھی نہیں ہوں جیرو نے پہلی بار لب کھولے آدمی بروسے کا ہے نا چودری رب نواز نے پوچھا پاسے کا سونا ہے چودری صاحب آپ اس پر آنکھیں بند کر کے دمات کر سکتے ہیں یہ جیبے کارتا تھا میں نے اسے تجوریاں کارتنے کا فن سکھا دیا ہے شیرو تم ہو تو فنکار یہ تو میں مانتا ہوں چودری رب نواز نے شیرو کی فنکاری کا اطراف کیا چودری صاحب میری فنکاری تو آپ کے ہی زیرے سایا چل رہی ہے شیرو بے فکر رہو اول تو تم پولیس کے ہاتھ ہی نہیں آوگے اگر آو بھی گئے تو میرا اتنا اثر و سروح ہے میں تم کو ایک دن بھی حوالات میں نہیں رہنے دوں گا اور حوالات میں ایک دن تم رہ بھی گئے تو ابھی پولیس تم کو ایسے رکھے گی جیسے اپنے جوائی کو رکھتے ہیں خوش کر دیا چودری رب نواز نئی ریسہ دے ریاں شیرو نے بھی چودری رب نواز کو خوب مکھل لگایا پھر شیرو نے جیرو کو اشارہ کیا تو جیرو نے ایک تھیرے میں سے نوٹوں کی گڑیاں اور زیورات نکال کر میز پر رکھنے شروع کر دیئے سارا میز نوٹوں اور زیورات سے بڑھ گیا چودری رب نواز اور شہباز کی آنکھیں زیورات کی چمک سے ہیرہ ہو گئیں پتہ نہیں یہ زیور کتنی معصوم بچیوں کے جہیز کا زیور تھا کتنی سہاگنوں کے کان نوچے گئے تھے ان گھر والوں نے کتنی محنت مشکت کر کے یہ زیور بنایا تھا ان زیورات کو بنانے میں ماں باپ نے کتنا خون پرسینہ بہایا تھا اور ان زیورات کو بنانے میں ان کی زندگی کے کتنے سال خرچ ہو گئے تھے مگر شیرو یہ سارے زیورات اور نگدی ایک ہی رات میں لوٹ کر لیایا تھا اور یہ سارا مال اس نے چودری رب نواز کے قدموں میں ڈال دیا تھا اس مال سے چودری رب نواز نصف فیصے کا گھر بیٹھے ہی مالک بن گیا تھا کیونکہ شیرو یہ ساری وارداتیں چودری رب نواز کی سرپرستی میں کرتا تھا چودری رب نواز نے یہ سارا مال سمیٹا اور حویلی آ گیا چودری رب نواز کے جانے کی ہی دیر تھی کہ مہنگا شاہین بھائی کو لے کر ڈیڑے پر آ گیا پھر ساری رات شاہین بھائی کے پاؤں اس وقت تک تھڑکتے رہے جب تک شہباز اور شیرو کی جیبیں نوٹوں سے حالی نہ ہو گئیں جن نوٹوں سے لٹنے والے لوگوں نے اپنا خالی پیٹ بھننے کے لیے آٹھا چاول ہریتنے تھے آج رات ان نوٹوں سے ایک دوائف کی ادائیں ہریتی جا رہی تھی جن نوٹوں سے لوگوں نے اپنا دن ڈھاپنے کے لیے کپڑا ہریتنا تھا آج رات ان نوٹوں سے ایک دوائف کے کپڑے اتارے جا رہے تھے یہی کاغذ کے ٹکرے ہوتے ہیں جن کی ہم زکاة دیتے ہیں یہی کاغذ کے ٹکرے ہوتے ہیں جو دوائف پر نچھاور ہوتے ہیں کاغذ ایک ہی مگر اس کے استعمال میں زمین آسمان کا فرق ہے ایس ایچو جببار خان اپنے تھانی میں بڑا پریشان بیٹھا تھا اس کے علاقے میں ہر رات کوئی نہ کوئی ڈکیٹی کی واردات ہو رہی تھی عالی حکام کے سامنے ہر روز اس کی تلبی ہوتی تھی اس کی سرزنی شوتی تھی مگر شیرو جببار خان کے لیے سردرد بنا ہوا تھا اس نے علاقے میں اپنے مخبر چھوڑے ہوئے تھے جیسے ہی شیرو کی کوئی اطلاع ملتی جببار خان اپنی نفری لے کر ریٹ کرتا مگر شیرو ہر بار چھلاوے کی طرح جببار خان کا حسار توڑ کر نکل جاتا جببار خان اپنی نقامی پر دل ملاک رہ جاتا جببار خان میوس سر جگائے دفتر میں بیٹھا تھا عمر دین نے آتے ہی جببار خان کو سلوٹ کیا تو جببار خان نے نظریں اٹھائیں سر مخبر نے اطلاع دی ہے کہ شیرو اس وقت جنگل میں چھپا ہوا ہے عمر دین نے سلوٹ مارتے ہی جببار خان کو اطلاع دی تھی تو جببار خان کے چہرے پر میوسی کی جگہ امید کی گرنے جگمگائیں اور اس نے جلدی سے ریٹ کا حکم دیا اور جا کر جنگل کا کونہ کونہ چھاننے لگے یہ جنگل چودری رب نواز کی بنجر زمین پر خودکار جاریوں کی طرح خود با خود بن گیا تھا اس میں کیکر سفیدے کے لمبے لمبے درخت تھے جن میں گزرنا آسان کام نہیں تھا مگر شیرو جنگل میں کہا تھا وہ تو شہباز کے ڈیرے پر تھا جنگل کا کونہ کونہ چھاننے کے بعد جببار خان شہباز کے ڈیرے پر پہنچ گیا کیونکہ شہباز کا ڈیرہ جنگل کے قریب ہی تھا جببار خان نے ڈیرے کے دروازے پر دستک دی مہنگے نے دروازہ کھولا شاہین بائی تو فجر کی ازان ہوتے ہی ڈیرے سے اپنے سازندوں کے ساتھ چلی گئی تھی مولا خوش رکھے باغ لگے رہن چودری صاحب تو سی اتھے مہنگے نے اپنا مخصوص راگ علاپنا شروع کر دیا چودری رب نواز اندر ہے جببار خان نے پوچھا وڑے چودری صاحب تو نہیں ہے مہنگے نے خدرے کی بو سونگ لی تھی چودری شہباز جببار خان نے مہنگے کا چیڑا پڑھنے لگا جو اسے مشکوک لگا میں جی دیکھ کر بتاتا ہوں اتنا کہہ کر مہنگا واپس پلٹا شہباز نے مہنگے اور جببار خان کی باتیں سن لی تھی اس نے جلدی جلدی شیروع اور جیروع کو اٹھایا جو شراب کے نشے میں دودھ پڑے تھے شہباز نے جلدی سے فرش پر پڑا کلین اٹھایا کلین کے نیچے ایک دروازہ تھا جس کے سامنے سیڑیاں تھی یہ سیڑیاں تیہانے میں جاتی تھی شہباز شیروع اور جیروع کو تیہانے میں اتارا دروازہ بند کیا اور پھر کلین دروازے پر ڈال دیا اور خود اتمنان سے سوفر پر بیٹھ گیا مہنگے کو اس نے اشارہ کیا تو مہنگا جببار خان کو اندر لے آیا جببار خان کے باقی سپاہی باہر ہی کھڑے رہے چودری صاحب ماظرت چاہتا ہوں صبح صبح آپ کو ذہن مت دی جببار خان نے آتے ہی کہا کوئی بات نہیں خان صاحب یہ آپ کا اپنا ڈیڑا ہے جب جی چاہے تشریف لائیں شہباز نے جببار خان کی خوششامت شروع کر دی دو نمبر دندہ کرنے والوں کو پولیس کی خوشامت کرنا ہی پڑتی ہے چودری صاحب آج کل میرے علاقے میں شیروع نے انت مچائی ہوئی ہے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے ہان صاحب میں آپ سے ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہوں جیسے ہی آپ کو کوئی شیروع کی کوئی خبر ملے مجھے اطلاع کیجئے گا ہان صاحب آپ فکر نہ کریں جیسے ہی مجھے کوئی بھنک پڑی میں آپ کو فون کر دوں گا میرا نمبر ہے نا آپ کے پاس جبار خان نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے پوچھا خان صاحب کیا بات کرتے ہیں آپ کے دونوں نمبر میرے موبائل میں فیڈ ہیں موبائل میں کیا جی خان صاحب آپ کے نمبر تو ہمارے دلوں میں فیڈ ہیں مہنگے نے مسکہ لگایا تو جبار خان کے چہرے پر تبسم پھیل گیا اچھا چودری صاحب مجھے اب اجازت دیجئے پھر جبار خان چلا گیا چودری صاحب آج تو ہم بال بال بچ گئے مہنگا اللہ کا شکر ادا کرنے لگا آہستہ بول جبار خان کے کان بڑے تیز ہیں ابھی وہ گیٹ پر ہی پہنچا ہے شہباز نے اپنی انگلی ہونٹو پر رکھ کر مہنگے کو حاموش رہنے کا اشارہ کیا تو مہنگا گمزم ہو گیا اسفند اور دلبر شہر سے کچھ رقم بینک سے نکلوا کر لائے تھے شہر ہریداری کرتے کرتے انہیں شام ہو گئی تھی وہ بزریا ریل اپنے گاؤں پہنچے تھے جب وہ سٹیشن پر گاڑی سے اترے تو سورج کا روپ ہو چکا تھا لوگ مغرب کی نماز ادا کر کے مسجدوں سے نکل رہے تھے اسفند کا گاؤں ریلوے سٹیشن سے پندرہ کلومیٹر دور تھا ریلوے سٹیشن سے گاؤں جانے کے لیے سٹیشن سے ٹانگے اور چنچی رکشے جاتے تھے دن کے وقت تو سٹیشن کے باہر چنچی رکشوں کی لمپی کتار لگی ہوتی تھی مگر اب سورج کا روپ ہو چکا تھا ٹانگے تو سارے جات چکے تھے صرف ایک چنچی رکشہ سٹیشن کے باہر گھڑا تھا جس میں پان سواریاں بیٹھی تھی اور رکشے والا کلی سواری کلی سواری کی صدا لگا رہا تھا دلبر اور اسون چنچی کے پاس جا کر گھڑے ہو گئے ہم تو دو سواریاں ہیں اسون نے رکشے والے سے پوچھا آپ میرے پیچھے بیٹھ جائیں رکشے والا خود تھوڑا سا آگے ہو کر موٹر سائیکل کی ٹینکی پر چڑ گیا اس طرح رکشہ ڈرائیور کے پیچھے ایک سواری کی جگہ بن گئی دلبر رکشے والے کے پیچھے بیٹھ گیا اور اسون رکشے کے پچھلی سیٹ پر ایک سواری کی جگہ حالی تھی وہاں بیٹھنے لگا تو عمر دین وہاں آ گیا اسون پتر اس وقت کہاں سے آ رہے ہو عمر دین نے پوچھا چاچہ شہر گیا تھا فصلوں کے اخراجات کے لئے کچھ رقم چاہیے تھی وہ بینک سے نکلوا کر لا رہا ہوں کتنی رقم ہے تمہارے پاس گیٹھ لاک چاچہ مگر تم اتنی تفشیشیں کیوں کر رہے ہو اسون حیران ہوا پتر شیرو آج کل ہمارے علاقے میں بڑی وارداتے کر رہا ہے سورس ڈوب چکا ہے اتنی بڑی رقم لے کر جانا حضرے سے خالی نہیں عمر دین نے اسون کو خبردار کیا تو پھر کیا کروں چاچہ اسون پریشان ہو گیا تم ایسا کرو آج رات میرے ساتھ تھانے میں گزار لو صبح ہوتے ہی چلے جانا عمر دین نے تجویز دی چاچہ تم رقم اپنے پاس رکھ لو صبح لے آنا میں گھر نہ گیا تو ماں پریشان ہوگی اسون نے کہا پتر میں تھانے میں کہاں اتنی بڑی رقم سنبھالتا پھروں گا دل پر کو تم جانے دو یہ گھر جا کر بتا دے گا تم صبح ہوتے ہی رقم لے کر گھر چلے جانا اسون سوچ میں پڑ گیا ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا ایک سواری بولو تھی اتر جلدی فیصلہ کر لو میرے پاس بھی قیمتی سمان ہے ہم نے بھی گاؤں پہنچنا ہے رات گہری ہوتی جا رہی ہے اسونس رکشے سے اتر کر عمر دین کے پیچھے سائیکل پر بیٹھ گیا دل بر رکشے والے کے پیچھے سے اتر کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا رکشے والے نے کک ماری رکشہ سٹارٹ ہوا اور فراتے بھرتا ہوا نورپور گاؤں کی طرف چل پڑا عمر دین کا تھانہ سٹیشن کے قریب ہی تھا پانچ منٹ بعد ہی عمر دین اور اسون تھانے پہنچ گئے عمر دین نے برامدے میں اسون کو چار پائی ڈال دی اسون نے جیب سے رکم نکال کر سرحانے کے نیچے رکھ لی اور چند لمحوں بعد وہ خوابِ ہرگوش کے مزے لینے لگا سبا کے بار بار اسرار نے سکینہ کو مجبور کر دیا تھا رات کافی گزر چکی تھی اور سکینہ چودری رب نواز سے سبا اور اسون کی شادی کی بات کر رہی تھی یہ کونسا وقت ہے صبح بات کریں گے سکینہ کے بار بار اسرار پر چودری رب نواز سے چھوکر بلا بھائی صاحب صبح تو آپ ہونے ہی نہیں دیتے میرے اور میری بتیجوں کے مقدر میں تو اندیرے ہی اندیرے ہیں تم حد سے بڑھ رہی ہو سکینہ چودری رب نواز تہش میں آ گیا اور بیچینی سے ڈرائنگ روم میں ٹہلنے لگا میری حد تو اس حویلی کی دیواروں کے اندر تک ہی ہے میں نے حد سے کیا بڑھنا ہے صبح کو میرے سامنے لاؤ میں خود اسے بات کروں گا چودری رب نواز کچھ موم ہوا چودری صاحب میں نے کہا تھا نا آپ کی بہن آپ کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک وہ اپنی بات منوان ہی لے گی نرگس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی کہا نرگس کے پیچھے شہباز بھی چلایا جس کے چہرے پر گبراہت تھی اباجی آپ نے صبح سے کیا بات کرنی ہے میں تو کہتا ہوں آپ اس مسئلے پر بات ہی نہ کریں سورج مغرب سے نکل سکتا ہے مگر صبح کی شادی اسون سے نہیں ہو سکتی شہباز نے تو اپنا دو ٹوپ فیصلہ سنایا سکینہ تم جاؤ صبح کو میرے پاس لے کر آؤ چودری رب نواز نے شہباز کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے سکینہ کو حکم دیا سکینہ صبح کے بیڈروم میں چلی گئی تو نرگس اور شہباز آپس میں کانا پوسی کرنے لگے جبکہ چودری رب نواز پریشانی میں ٹہلنے لگا چند لمحوں بعد ہی سکینہ واپس آ گئی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی چودری رب نواز سکینہ کا چہرہ پڑ چکا تھا کیا ہوا سکینہ؟ چودری رب نواز کی زبان سے لفظ نہیں نکل رہے تھے سکینہ کی زبان بھی کنگ ہو چکی تھی سکینہ تو یوں کھڑی تھی جیسے اسے سکتا ہو گیا ہو کیا ہوا سکینہ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ چودری رب نواز نے اپنا سوال پھر دھورایا سکینہ کو دونوں کندوں سے پکڑ کر ہلایا تو سکینہ نے زبان کھولی تو سکینہ کا ایک ایک لس چودری رب نواز کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا پھائی صاحب سبا اپنے کبرے میں نہیں ہے سکینہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر چودری رب نواز کو یوں لگا جیسے اس کی حویلی پر کسی نے آئٹم بم گرا دیا ہے اور اس کی حویلی ہیروشیما کی طرح کھندر بن چکی ہو یہ کیا کہہ رہی ہو سکینہ سکینہ اونچا نہ بولنا رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے رات کے سناٹے میں آہستہ سی آواز بھی بہت دور تک سنائی رہتی ہے اگر تمہاری آواز حویلی سے باہر چلی گئی تو میری عزت بھی چلی جائے گی چودری رب نواز کا سارا غرور تکبر ہاک میں مل چکا تھا اور وہ زخمی شیر کی طرح حویلی میں ٹہل رہا تھا دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا سبا تم نے گھر سے بھاگ کر اچھا نہیں کیا میں تم کو جلد ہی ڈونڈ لوں گا پھر تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ چیل اور کوووں کو کھانا مشکل نہیں ہوگا چودری رب نواز زخمی شیر کی طرح دار رہا تھا ابا جی یہ تو مجھے اسوند کا کام لگتا ہے شہباز نے حدشہ ظاہر کیا بلکل یہ اسوند کا ہی کام ہے نرگس نے پورے حقین سے کہا چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ چودری رب نواز نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لئے شیروں کی بڑھتی ہوئی بارداتوں کی وجہ سے جبار خان آس صبح صبح ہی تھانے آ گیا تھا جبار خان نے تھانے آتے ہی عمر دین کو طلب کیا عمر دین یہ تھانہ ہے یا مسافر خانہ عمر دین نے جبار خان کے آفس میں قدم رکھتے ہی سلوٹ کیا تو جبار خان نے عمر دین سے پوچھا جو آتے ہوئے اسوند کو برامدے میں سویا ہوا دیکھا ہے تھا کیا ہوا سر جی عمر دین نے حیران ہو کر پوچھا یہ برامدے میں کون سو رہا ہے رفیق بتا رہا تھا اس لڑکے کو تم نے رات یہاں سلایا ہے یہ میرے گاؤں کا لڑکا اسوند ہے آپ کو تو پتہ ہے آج کل ہمارے علاقے میں شیرو بڑی وارداتے کر رہا ہے اس کے پاس کافی رقم تھی رات کافی ہو گئی تھی اس لئے میں نے اس کو مشورہ دیا کہ رات تم تھانے میں ہی گزار لو صبح چلے جانا عمر دین نے ساری تفصیل جبار خان کے گوشت گزار کی وہ ابھی تک سو رہا ہے جاؤ اٹھاؤ اسے جبار خان نے حکم دیا عمر دین جانے لگا تو شہباز جبار خان کے دفتر میں داخل ہوا عمر دین شہباز کو دیکھ کر رکیا آئیے آئیے جھوڈی صاحب آج صبح صبح کیسے تکلیف کی جبار خان نے کرسی سے اٹھ کر شہباز سے ہاتھ ملایا اور شہباز کو کرسی پر بیٹنے کا اشارہ کیا ایک پرچہ کٹوانا تھا اگوا کا شہباز کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا کون اگوا ہوا ہے جبار خان تھوڑا پریشان ہو گیا میری بہن اگوا ہوئی ہے شہباز نے بتایا آپ کو کسی پر شک جبار خان نے پوچھا شک نہیں پک ہے میرے گاؤں کا لڑکا ہے اسوند علی ورد امداد علی شہباز نے بغیر کسی ثبوت کے اسوند پر الزام لگا دیا تو عمر دین حیران رہ گیا تو وہ خاموش نہ رہ سکا چودری صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اسوند تو رات تم خاموش رہو جب بڑے لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ تو چھوٹے لوگوں کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے شہباز نے عمر دین کو اپنی بات مکمل نہ کرنے دی اور اسے ڈانٹ دیا چودری صاحب آپ کی بہن کب اگوا ہوئی جب بار خان نے تفشیر شروع کر دی یہ جو رات گزری ہے شہباز نے بتایا چچا میں اب چلتا ہوں اسوند بیدار ہونے کے بعد جماعیاں لیتے ہوئے دفتر میں آ گیا یہی ہے اسوند علی گرفتار کر لیجئے اسے شہباز نے اسوند کو دیکھتے ہی کہا اور کھڑا ہو گیا چودری صاحب میں اسے گرفتار نہیں کر سکتا جب بار خان نے دو ٹوک جواب دیا کیوں شہباز نے حیران ہو کر پوچھا کیونکہ یہ ساری رات میرے دھانے میں سو رہا ہے جب بار خان نے بتایا مدعی لاکھ بھورا چاہی تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے شہباز نے تو اسوند کو پسانے کا پورا پروگرام بنا لیا تھا مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اسوند کی قسمت اچھی تھی جو وہ بچ گیا ورنہ اس کی ساری زندگی جیل کی صلاحوں میں گزرنی تھی عمر دین اسوند کو لے کر جب بار خان کے دفظر سے باہر آ گیا اسوند کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا یہ ماجرہ کیا ہے چاچا یہ قصہ کیا ہے شہباز مجھے کیوں گرفتار کروانا چاہتا ہے اسوند حیران ہو رہا تھا سبا گھر سے غائب ہے شہباز تم پر سبا کے اغوا کا پرچہ کروانے آیا تھا عمر دین نے اسوند کو بتایا تو اسوند کے پیروں تلے زمین نکل گئی اس کی کوئی نیکی تھی جو کام آ گئی تھی ورنہ شہباز نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اسوند کو پسانے میں سبا گھر سے غائب ہے وہ گھر سے غائب نہیں ہو سکتی میں نہیں مانتا اسوند ماننے کو تیار نہیں تھا شہباز اپنی سازش میں نکام ہو چکا تھا اسوند کو اللہ نے بال بال بچا لیا تھا شہباز اپنا مقصد حاصل کیے وغیر تانے سے واپس آ گیا شہباز کی اس حرکت کی وجہ سے سارے گاؤں میں سبا کے غائب ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی گاؤں کی ہر گلی ہر چونک میں سبا کے غائب ہونے کی بات لوگ مزے لے لے کر ایک دوسرے سے بیان کرے تھے سارا گاؤں چودری رب نواز کی اس ذلت سے خوش ہو رہا تھا کیونکہ گاؤں کا ہر باسی چودری رب نواز اور شہباز کی زیادتیوں سے بڑا تنگ تھا گاؤں کے ہر باسی کے دلی میں لڈو پوٹ رہے تھے کیونکہ چودری رب نواز اور شہباز ہر غریب آدمی کی پگڑی اچھالتا تھا آج اس کی اپنی پگڑی کا شملہ جکیا تھا تم کو ضرورت کیا تھی تھانے جانے کی نکال دیا میری عزت کا جنازہ اب ہر گلی ہر محلے میں یہی بات ہو رہی ہے کہ چودری رب نواز کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی شہباز نے حویلی میں قدم رکھا تو چودری رب نواز اس پر بھرس پڑا اباجی اگر سبا کو اسون نے اغوا نہیں کیا تو پھر یہ کام آپ کی بہن کا ہے شہباز نے پینترہ بدلا کیا بکواس کر رہے ہو شہباز مجھے سویلی کی عزت تم سے زیادہ عزیز ہے سکینہ جو پاس ہی گھڑی تھی فوراں بول پڑی شہباز کی یہ بات سن کر سکینہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا میں بکواس نہیں کر رہا میں صحیح کہہ رہا ہوں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے سبا ایک دن پھپو سکینہ سے کہہ رہی تھی پھپو مجھے اس قیت سے رہائی دلا دو شہباز سارا مدہ سکینہ پر ڈالنے کے لئے پوری طرح تیار تھا سکینہ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو سبا اپنے دل کی بات صرف تم سے ہی کرتی تھی چودری رب نواز پر شہباز کی باتوں کا اثر ہو رہا تھا بھائی صاحب آپ بھی مجھ پر شک کر رہی ہیں افسوس ہے آپ کی سوچ پر سکینہ نے دو ٹوک جواب دیا شک نہیں ہمیں یقین ہے سبا کو تم نے ہی بگایا ہے نرگس بھی کہاں چپ رہنے والی تھی میں تمہاری طرح نیچ ذات کی نہیں ہوں مجھ اپنے ہاندان کی عزت کا پاس ہے سکینہ نے نرگس کو جھڑک دیا گپو تم میری ماں کی بیزتی کر رہی ہو اب مزید کچھ نہ بولنا ورنا ورنا کیا کیا کروگے تم سکینہ دو قدم چل کر شہباز کے سامنے آن کھڑی ہوئی شہباز تم جاؤ یہاں سے چودری رب نواز نے بات بڑھتے دیکھی تو شہباز کو جانے کا حکم دیا مگر شہباز تس سے مسنا ہوا شہباز سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے چودری رب نواز پھر بولا شہباز گسے سے بڑا ہوا چلا گیا شہباز کے پیچھے پیچھے ہی نرگس چلی گئے چودری رب نواز پریشانی سے تہلنے لگا سبہ واقعی اسون سے ملنے جاتی تھی سچ بتانا سکینہ مجھ سے کوئی بات چھپانا نہیں چودری رب نواز نے سکینہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا چودری رب نواز کی آنکھوں میں ایک روپ تھا سکینہ برداشت نہ کر سکی ہاں جاتی تھی مگر جس رات سبہ گھر سے گائب ہوئی اس رات اسوند عمردین کے ساتھ تھانے مر تھا یہی دوسکہ مینے کی خوش قسمتی ہے ورنہ اس وقت وہ صلاحوں کے پیچھے ہوتا اسوند شریف لڑکا ہے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا سکینہ کو اسوند پر یقین تھا تم اس کی وقالت نہ کرو وہ اتنا بھی شریف نہیں جتنا تم اس کو سمجھتی ہو چودری رب نواز کو اسوند سے خدا واسطے کا بیر تھا میں اس کی وقالت نہیں کر رہی اس کی شرافت کی گواہی سارا گاؤں دیتا ہے اسوند گاؤں کی ماں بینوں بیٹیوں کی عزتیں اچھالتا نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرتا ہے سکینہ اسوند کے کردار کے امتعلق اچھی طرح جانتی تھی یار سبہ کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا اسوند برگرز کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا دلبر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا یار مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی سبہ گئی تو گئی کہاں اسوند بڑا پریشان تھا یار تم اسے فون کر کے تو دیکھو تمہارے پاس تو اس کا نمبر ہے دلبر نے سلا دی بے وکوف ہو تم جس نے اس کو اغوا کیا ہے اس نے اس کا موبائل اس کے پاس رہنے دیا ہوگا تم کر کے تو دیکھو فون کرنے میں کیا حرج ہے شاید اسے رابطہ ہو جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اغوا نہ ہوئی ہو خود حویلی سے بھاگ گئی ہو دلبر اپنے اندازیں لگانے لگا صبح سے کئی دفع کر چکا ہوں اس کا موبائل بند ہے اسوند نے مایوسی بڑے لہجے میں بتایا سبہ اگر خود گھر سے بھاگ دی تو اس نے تمہارے پاس ہی آنا تھا دلبر سوچنے لگا ہو سکتا ہے وہ تمہارے پاس آئی بھی ہو مگر تم تھانے میں تھے اور میں بھی رات دیر سے گھر پہنچا تھا دلبر ترہ ترہ کے اندازیں لگانے لگا میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں اس رات تھانے میں رہ گیا ورنہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہونا کیا تھا تم اس وقت حوالات میں ہوتے پھر اس تم سے تفشیش کر رہی ہوتی اور ہو سکتا ہے چدرول بھی کر رہی ہوتی یار میں پریشان ہوں اور تم کتے کی طرح بھونکے جا رہے ہو اسوند غصے میں آ گیا لگتا ہے میرے یار کو واقعی سبہ سے عشق ہو گیا ہے دلبر اسوند کو مزید ستانے لگا جب سے سبہ غائب ہوئی ہے مجھے محسوس ہونے لگا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اسوند نے آخر دلبر کے آگے اعتراف کر لیا جب اپنا کوئی پیارہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا جب وہ ہم سے دور چلا جاتا ہے تو پھر ہم اس کی یاد میں آہیں بڑھتے ہیں اس کے فراق کو شدت سے محسوس کرتے ہیں سبہ کو کھو کر اسوند بھی آج ایسا ہی محسوس کر رہا تھا آج اسے سبہ شدت سے یاد آ رہی تھی چل یار اٹھ کر چلیں تم تو ایسے اداس ہو گئے ہو جیسے سبہ کی شادی واقعی تم سے ہو جانی تھی چودری رب نواز اپنی بیٹی کے ٹکڑے کر دیتا مگر تم سے شادی کرنے پر امادہ نہ ہوتا اسوند کو دلبر نے بازو سے پکڑا اور گھر لے آیا پتر تم ذرا شہباز سے مطات رہا کر وہ ہاتھ دو کر تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے رحمت نے اسوند کو گھر میں قدم رکھتے دیکھ کر ہی نصیحتیں کرنی شروع کر دی ماں جب تک تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں شہباز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اسوند رحمت کے پاس چار پائی کی پائینتی پر بیٹھ گیا اور ماں کی ٹانگیں دبانے لگا پھر بھی پتر مختات رہا کر سب کا پتر سب ہی ہوتا ہے امداد علی بھی ہوقا گھڑکتا وہ اپنے کمرے سے نکل آیا تایا جی آہ فکر نہ کریں ہم بھی بین بجا کر سب کو مست کرنا جانتے ہیں دلبر نے شوہی کی اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو ہمارا چودری رب نواز سے کوئی مقابلہ نہیں ہے امداد علی نے ہکے کا کش لگایا ابباجی آپ چودری رب نواز کو اتنا سر پر نہ چڑھائیں وہ بھی انسان ہے خدا نہیں ہے ہمارے پرنڈ کا تو وہی خدا ہے امداد علی رب نواز کے رگ رگ سے واقع تھا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل ایک آن کو پریس کرتے ہیں ہماری چینل کی لیٹس اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے شکریہ